ہلو ڈیئر فرینڈز کوئیت ہیلپر جوپس ہیلپر جوپس ان کوئیت کوئیت میں ہیلپر کی جوپ کے پرپس سے اگر آپ جا رہے ہو کسی کمپنی میں تو تھوڑی بھائی ہوشیاری بڑھتو رو نہ مت آگر کے ابھی یہ اس ویڈیو کو دیکھ لو اور پروگرام آپ اپنا کینسل کر دو اب کینسل میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ویورس اور میرے سبسکرائبرز کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلمز ہو اور یہاں پہ آنے کے بعد ایکچولی میں میرا سبسکرائبر روئے تو مجھے بہت دکھا گا کیونکہ میں آر لیڈی آپ کو ٹیپس اور ٹریکس اور آپ کو ہر ایک چیز سے کوئیت سے ریلیٹڈ اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ میرے سبسکرائبرز ہیں تو بہت ساری انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی اور ملے گی اور صحیح جانکاری ملے گی دراصل آپ کا ماملہ اگر کوئیت کا ہو رہا ہے اور اگر آپ ہیلپر کی جوب میں آ رہے ہو اور کمپنی سے ریلیٹڈ آ رہے ہو یعنی کہ دیکھو ایک ہیلپر ہوتا ہے گھر میں ہوتا ہے ہاؤس بھائی ہوتا ہے ہاریس ہوتا ہے آپ آؤ آپ کے لئے بہتر ہے دو تین گھنٹہ کام کرو ویسے فلال کوئیت میں ہاریس کے میں نے کئی انٹرویوز لیے ہیں تو کوئیت انٹرویو اگر آپ لکھو گے یا پلیلیسٹ میں جاؤ گے تو وہاں پر آپ کے ہاریس اور ڈرائبر سے ریلیٹڈ کام کیسے ہوتا ہے کیسے کیا اس آپ کتاب کورا انٹرویو میں اس کو میں نے کیپچر کیا ہے آپ کو ویڈیوز مل جائے گی لیکن اگر آپ کمپنی میں ہیلپر کے سسٹم سے آ رہے ہو تو بھائی سیلری پہلے کنفرم کر دو نمبر ایک بات کیونکہ بھائی آپ کمپنی سے رشیداری دیبانے نہیں آ رہے ہو اگر آپ کو سیلری صحیح ہے بہتر ہے تو آپ اچھا ہے معاملہ سب اکی ہے آپ آؤ لیکن اگر سیلری نہیں اچھی ہے تو مت آؤ کوئی بھی ایجنٹ آپ سے کہتا ہے ایجنٹ کا معاملہ آپ چھوڑ دو ہیلپر کی جاب کے لیے ایجنٹ کا معاملہ ختم کر دو بھائی یا ویزا آئے تو میری پیشلی ویڈیوز کو جا کے دیکھو موبائل نمبر سے کمپنی کے منیجر سے کفیل سے ڈائریک بات کرو کیسے بات کرنا ہے کیسے کیسے سٹن سب کچھ اویلیبل ہے لیکن یہ رونا دھونا یہاں آ کر کے مت کرنا ایلٹ بنو ہوشیار بنو دماغ کا استعمال کرو کیونکہ یہ نو سو گرام بھیجا ہے نا بھائی تھوڑا سے تو استعمال کر لو کیونکہ آپ کی لائف کا سوال ہے آپ کی سیلری کا سوال ہے تو دراصل اگر آپ کمپنی کے ہیلپر جوب میں آ رہے ہو تو بھائی میں تو کہہ رہا ہوں مت آنا اگر آ رہے ہو تو سیلری کنفرم کر کے آنا ایجنٹ کے ذریعے سے نہیں وہ کنفرم کیسے ہوگی میں آپ کو بتانے والا دین ہو کیونکہ اگر آپ میرے سبسکرائبہ سے تو بہت ساری اپ ڈیٹ سے اپ ڈیٹ ہے آپ کو پتہ ہے کیسے آپ کو کنفرم کرنا نہیں ہے پتہ تو نیو ہو تو بھائی پشلی ویڈیوز کو جا کے دیکھو کیونکہ میں ویڈیوز کو لمبی کرنا نہیں چاہتا تو کوئیت میں کمپنی کے اگر ہیلپر جوب میں آ رہے ہو اگر کوئی بھی ایجنٹ کہہ رہا ہے آپ کو ساٹھ دینار تن کھا ہے ستر دینار تن کھا ہے آپ کو اوور ٹائم ملے گا آپ کو اوپر سے ملے گا تو بھائیہ یہ سب کے چکر میں مد پھسنا کیونکہ اوپر سے ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے اور آپ کو اوور ٹائم ملے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی کمپنی آپ سے اوور ٹائم روز کرائے آپ کی سیلری ہی مین ہوتی ہے اگر آپ کی سیلری صحیح ہے تو یہ سب اوور ٹائم وغیرہ بھی اچھا لگتا ہے لیکن سیلری اتنی کم ہو پھر اوور ٹائم اچھا نہیں لگتا پھر آپ کی زندگی جو ہوتی نا کہ ملکہ بولا چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ چھ گھنٹہ کام کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ کو رگیت دیا جاتا پھر وہی ایبریج آ جاتا تو آپ سے پانچے لگے زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی لے لی اور آپ کو سیلری کا ایبریج وہی مل گیا تو فائدہ کیا ہے اگر کمپنی کی ہیلپر جوب میں اگر آپ آ رہے ہو کوئی بھی ایجنٹ آپ سے بولتا سار دن آ سکتا دن آ رسی دن آ تنکھا مت آنا سو دن آ سے کم تو میں تو کہہ رہا ہوں آ رہا ہی نا کیونکہ دیکھو ہیلپر جوب میں کسی بھی کمپنی کے تحت آپ کسی آفیس میں کسی آپ ملکہ کوئیت کے سرکاری آفیس میں صاف صفائی میں چاہ گاہوہ میں اگر آپ لگتے ہو تو وہاں پر آپ کو ٹپس ملتے ہیں نو ڈاؤٹ اس میں حدیعہ آپ کو ملتا ہے ایک دینار دو دینار کوئی روبہ کوئی نوز کوئی دو دینار عید بخریت تہوار لیکن یہ ٹپس کوئی فکس نہیں ہوتا کہ آپ کو روز ملے اور آپ کو روز تین چار دینار ہی مل سکتا پاچھلا کہ سائلے سے زیادہ آپ ٹپس سے کم آ سکتے ہو وہ آپ کی قسمت اور سیچویشن کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بیوہار کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کسی طریقے سے کسی کفیل سوک کوئی کیسے ٹریٹ کرتے ہو اس کی اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے لیکن بھائی صاحب آپ ٹپس کے چکر میں مت رہو اور کمپنی جو ہوتی نا آپ کو کھانا نہیں دیتی سب سے پہلی بات تو کمرہ دیتی رہنے کے لیے آپ کو خود کھانا بنانا ہے اگر آپ کو ساڑھ دینار تنکھا ہے تو بیس دینار یہاں پہ کھانے کا خرچ ایک چلی میں کنفرم ہے آپ کا منتلی ایک آدمی کا ہونا ہی ہونا ہے اگر آپ کو کمپنی کمرہ دیتی ہے تو تو آپ کا بیس دینار آپ کا خرچہ ہونا ہے تو چالیس دینار آپ کا بچہ تنکھا میں سے اور جو آپ کو ٹپس مل رہی ہے مان لیجئے کہ آپ کو سیلری بچت ہو جائے گی تو کل ملا کر کہ ایورج کچھ اچھا نہیں ہوتا پھر آپ پریشان ہوتے ہو ہاں کچھ لوگوں کی سیٹنگز اچھی ہو جاتی جیسے کوئی آلیڈی کسی کمپنی میں کسی جنگہ پہ ہیلپر ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کو ویزا مل رہا اور اس کو پتا ہے کہ مجھے یہاں پر کمائی دراصل کوئی اپنی کمائی بتاتا ہی نہیں نہ کوئی ٹکس بتاتا ہے نہ ان کا کمائی کا کوئی ذریعہ کیسے ہے وہ بھی کوئی بتا رہا رہی جاتا نہ ہی کوئی بتاتا ہے ویسے فیلال اگر بتا ہے تو کسی اور کبھی بھلا ہو جائے لیکن نہیں بتاتا فیلال لیکن میں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتاتا رہوں گا اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر رکھے رہیں گے تو تو ایسی کنڈیشن میں اگر وہ ویزا دے رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہاں میری اوپر سے اتنی کمائی ہو جاتی تو اس کے بھروسے پہ آپ جا سکتے ہیں لیکن کمپنی کے بھروسے پہ مت جانا بھائی مت جانا ساٹھ ستہ دینار میں کم سے کم سو دینار سے تو کم جانا ہی نہیں ہے کوئی بھی ایجنٹ بولتا ساٹھ دیں گے ستہ دیں گے اوپر سے ملے گا اور ادھر سے ملے گا ادھر سے ملے گا اوپر ٹائم کر لیں نہ مت کرنا اسے کوئی چکر میں کوئی کی جو بھی آپ اوپر ٹائم کروگے پھر ایبرج وی آئے گا پھر اگر آپ کو اچھا لگتا بہتر لگتا اگر آپ کو پریشانی ہے کہ آپ اس سے ترقی بھی کر سکتے ہو اور ڈی موٹیویٹ ہو کر کہ واپس بھی آ سکتے ہو آپ اپلائی کرو فیلال میں نہیں کہتا کہ ہمارے وجہ سے آپ جاب اپلائی نہ کرو آپ کرو لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی سیلڈی کو انکریز کر کے کرو اور فیلال انکریز کیسے کرنا وہ آپ کو میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھیں اور ٹیپس ان ٹرکس میں بتاتا رہتا ہوں تو بہتر ہے کہ آپ اپلائی کرو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک اپنا خیال لکھئے کچھ ویڈیوز آپ کے سانے جو آ رہی اس کو بھی آپ واشکا سکتے ہیں کوئس سے ریلیٹڈ ہی انفارمیشن آپ کو ملے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں